ہی مسلم لیکم جماعت چہارم کی اردو گریمر میں ہم نے پچھلے لیکچر میں پڑھا تھا حرف پھر حرف سے حرف سے الفاظ بنانا اور پھر الفاظ سے جملہ بنانا سیکھا تھا آج ہم پڑھیں گے بچوں اسم اسم پڑھیں گے ہم کسی بھی شخص جگہ یا چیز کے نام کو اسم کہتے ہیں اسم کا مطلب ہے نام اسی لئے کسی بھی شخص کا نام ہوگا چیز کا نام ہوگا جگہ کا نام ہوگا مثال کے طور پر آلیہ بلی لاہور کرسی کتاب وغیرہ اسم کی دو اقسام ہیں یعنی اسم دو طرح کے ہوتے ہیں اسم نکرا نکرا کا مطلب ہے عام اسم معرفہ معرفہ کا مطلب ہے خاص تو ہم پڑھیں گے اسم نکرا اسم نکرا یعنی اسم عام وہ اسم جو عام چیزوں یا سب کے لئے عام طور پر بولا جاتا ہو اسے اسم نکرا کہتے ہیں جیسے ہم مثال میں دیکھیں گے ملک بچوں یہاں ہم نے جب لفظ ملک لکھا ہے تو اس میں کسی خاص ملک کا نام نہیں لکھا گیا ملک سے مراد کوئی بھی ملک ہو سکتا ہے تو یہ عام طور پر سب ملک کے لئے سب مالک کے لئے بولا جاتا ہے تو اسی لئے یہ اسم نکرا ہے عورت عورت میں اب کوئی بھی عورت آ سکتی ہے یہاں پہ کوئی مخصوص نام نہیں دیا گیا دریا لڑکی جانور درخت کتاب وغیرہ اس کے بعد اب ہم پڑھیں گے اسم معرفہ معرفہ کا مطلب ہے خاص وہ اسم جو خاص فرد جگہ یا چیز کا نام ہو اس میں معرفہ کہلاتا ہے جیسے پاکستان ابھی ایک خاص ملک کا نام دیا گیا ہے پاکستان تو ہمیں سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ کس ملک کی بات ہو رہی ہے جب یہاں ملک کی بات ہو رہی ہے تو اس میں کوئی بھی ملک آ سکتا ہے اس لئے اس کو عام طور پر بورا جاتا ہے اور یہ ایک خاص نام ہے قائد عاظم جیسے شخص کسی بھی شخص کا نام تو وہ کوئی بھی نام ہو سکتا ہے جیسے ہم مرد کہہ دیں مرد عورت کہتے ہیں تو وہ سب کے لئے آ جاتا ہے لیکن یہاں پہ ایک خاص نام دیا گیا ہے اسلام آباد اب یہ اسم معرفہ ہے جیسے ہم شہر کہتے ہیں تو اس میں کوئی بھی شہر آ سکتا ہے قرآن مجید جیسے ہم نے یہاں دیکھا تھا کتاب تو اس میں کوئی بھی کتاب آ سکتی ہے لیکن یہاں پہ ایک مخصوص کتاب قرآن مجید کا نام دیا گیا ہے کیٹو پہاڑ علی دریائے سندھ وخیرہ تو بچو اسم نکرہ میں عام نام ہوں گے جیسے ہم جانور کہتے ہیں تو اس میں تمام جانور آ جاتے ہیں اور یہاں پہ اگر ہم معرفہ میں کسی جانور کا نام لیں گے تو ہم شہر کہہ سکتے ہیں یا کوئی بھی اور جانور کا ہاتھی کا نام لے کر کہیں گے تو وہ اسم معرفہ میں آئے گا اور جانور جو ہے وہ اسم نکرہ میں آ جائے گا تو بچو یہ ہم نے پڑے ہیں اب ہم دیکھیں گے ان کی مثالیں اب بچو ابھی ہم دیکھتے ہیں ان کی مثالیں یہ دیکھیں مثالیں دی گئی ہیں عبداللہ بس کے ذریعے راولپنڈی آیا یہ مثال دی گئی ہے اب اسمیں عبداللہ خاص شخص کا نام ہے جبکہ بس عام چیز کا نام ہے راولپنڈی خاص شہر کا نام ہے یوں عبداللہ راولپنڈی یہ دونوں کیا ہیں اسمیں معرفہ ہیں جبکہ بس اسمیں نکرہ ہے اب آگے جی دیکھو بچے آپ کو ایک سوال دی گئے ہیں نیچے دیئے گئے جملوں میں سے اسم کے گرد دائرہ لگائیں یہ پہلی جو مثال دی گئے اس میں میں نے آپ کو یہ کر کے دکھایا ہے پہلے علی نے کتاب پڑھی علی بھی نام ہے اور کتاب بھی تو ان دونوں کو ہم ان پہ دائرہ لگائیں گے یہ دونوں اسم ہیں اب دوسری مثال دیکھیں لاہور ایک خوبصورت شہر ہے فاطمہ نے سرخ جوتے پہنے ملتان کے عام مشہور ہیں چڑیا دانا چکتی ہے بچوں آپ نے کیا کرنا ہے اس میں جو بھی اسم ہیں ان کو آپ نے ان کے گرد دائرہ لگانا ہے جیسے میں نے اس جملے میں دو اسم تھے تو میں نے ان کے گرد دائرہ بنا دیا ہے اب یہ جو باقی جملے ہیں ان میں آپ نے اسم کے گرد دائرہ بنانا ہے اور اس کے علاوہ آپ نے ایک اور کام کرنا ہے کہ ان پہ دائرہ لگا کے جو بھی اسم ہیں اس میں نیچے آپ نے اسم نکرا اور اسم مارفا ان کے الگ الگ آپ نے ہیڈنگ دینی ہے اس میں نقرا ہوں گے ان کو آپ نے الگ لکھنا ہے جو اسم معرفہ ہوں گے ان کو آپ نے الگ لکھنا ہے یہ آپ کا ہمورک ہے